السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت سے ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے آپ بتائیے آپ کیسے ہو بھائی جان اللہ کا فضل ہے اور چنائیے بھائی سنسا اللہ ٹھیک ہے پچھلی کلاس میں لیٹ ہو گیا تھا ایسا ہے کہ ہمارے جو ان کی تھوڑی اس لیے میں آج بھی گئے تھے انہیں دکھانے کے لیے ان کے ساتھ لیے میں دکت ہو رہی جاتا آپ سے گجارے سے تھوڑے دعا کریے انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں جیسی کھان نام جی جیسی کھان نام ہمارے دعا ہوگا اچھا اچھا جیسی جی ضرورز اور بتائیے مفتدہ باپ کھانا سے تھوڑا سہی ہے تھوڑا سہی ہے جی یہ کچھ اور پوچھ لیا جائے کل کے کلاس میں سے اچھا یہ بتائیے سورہ کاثر کا نزولی ترتیب کیا ہے یا سورت کونسی سورت ہے پڑھ کر سنائیں کاثر جی اچھا ماشاءاللہ اور قرآنی ترتیب ایک سو آٹھ ماشاءاللہ احمد رضا بھائی تو اس کا اس کا شاہد نزول کیا ہے اس کا شاہد جی اس کا شاہد نزول جب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا تو مکتر کے سب کہہ رہے تھے کہ اب دن کیسے آگے بڑھے گا تب یہ سورت نازل ہوئی اچھا اچھا ماشاءاللہ چھلیے اس سورت کو کوئی سنائے اچھا ماشاءاللہ مانے بتائیں کوئی یہ اشرف جیلانی کازگنگ کہہ رہا ہے نیٹ ورک پرابلم ہے نیٹ ورک پرابلم کا میسیج آرہا ہے نیٹ ورک پرابلم افیدہ ان کے نیٹ ورک پرابلم بھی درستہ اچھا چلی جنگی جی اس کا ترجمہ اچھا دودھ پینے کی دعا بتائی تھی آپ کو دودھ پینے کی دعا سنائیے اچھا اللہم بارک لنا فیہی وزیدنا منہ ماشاءاللہ اللہم بھائی ترجمہ کیا ہے اس کا اللہم بھائی اللہم بھائی اس میں برکت دے اور بہت دے اور ہمیں زیادہ عطا فرما جی جی اچھا سونے سے پہلے کی دعا کیا بتائی تھی اللہم بھائی اللہم بسمکا اموتو و احیاء سونے کی کتنی سنتیں بتائی تھی سونے کی کتنی سنتیں بتائیں تھی احمد رضا بھائی بتائی تھی جی میں کل کلاس لیو ہو چکا تھا اس لئے یہ سب اچھا اچھا زکر اللہ بھائی کیا نئے جوئن ہوں گئے کیا جی اسلام علیکم السلام جی ایک دو کلاس پہلے بھی کیے ہیں لیکن پورا کلاس نہیں کر پا ماشاءاللہ اچھا سو کا گیارہ سنتیں بتائی تھی آپ حضرات کو اچھا ایمان مجمل یاد کرایا تھا ایمان مجمل بتائیں چلی ایسا کرتے ہیں صورت تو ابھی وہی رہنے دیتے ہیں تاکہ صورت آپ حضرات یاد کر لیں صورت القوسر ہے اس کے ترجمہ نہیں سنائے گا اس لئے آج کے سبق میں صورت کو نہیں بڑھاتے وہی صورت رہے گی لیکن آج کے سبق میں سو کر اٹھنے کی دعا کیونکہ سونے کی دعا آپ کو یاد ہو گئی سوتے وقت کی دعا اور سوتے وقت گیارہ طریقے گیارہ سنتیں ایسی ہیں جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کرتے تھے اس لئے ان کو سونے کی سنتیں کہا جاتا ہے اور وہ گیارہ تھی میں ایک دفعہ پھر روائز کر دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ عشان کے بعد آج جلدی سونے کی فکر کی جائے دنیا کی باتیں اور دنیا کے فضول کام میں نہ لگ کر جاگا نہ جائے دوسرا سونے سے پہلے کپڑے تبدیل کر لیے جائیں کپڑے چینج کر لیے جائیں تیسرا تھا باوضو سویں یعنی وضو کر کر سویں چوتھا تھا تین مرتبہ بستر جھاڑ کر سویں پانچوہ تھا تین تین مرتبہ سرما تین سلائی سرما لگا کر سویں چھتا تھا تین مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ العظیم اللذی لا الہ الا ہوا لحی القیوم واتوب الی پڑھیں ساتھوہ تھا تسبیح فاطمی یعنی تھرٹی تھری مرتبہ سبحان اللہ اور تھرٹی تھری مرتبہ الحمدللہ تھرٹی فورٹ چوتیس مرتبہ اللہ وعبت آٹھوہ تھا سور اخلاص اور سور فلق اور سور ناس پڑھنا نوہ تھا داہینی کروٹ پر طبلے کی طرف رخ کر کر ہاتھ گال کے نیچے رخصار کے نیچے رکھنا دسوہ تھا پیٹ کے ول اوندھے نہ لیٹنا گیاروہ تھا سونے کی دعا یعنی اللہمہ بسمکہ موتو وآحیاء پڑھنا آج سو کر اٹھنے کی دعا ہم سو کر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے جب ہم سو کر اٹھیں تو اس وقت کیا دعا پڑھنا چاہیے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے یہ سو کر اٹھنے کی دعا ہے اس کے معانے ہیں اس کا ترجمہ ٹانسلیٹ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جس کو نیند آتی ہے ونہ تو جو بھی جاندار مخلوق ہے جو بھی جاندار ہے اس کو نیند بھی آتی ہے اونگ بھی آتی حتی کہ بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ شیطان سوتا ہے یا نہیں بالکل شیطان سوتا ہے اس کی دلیل اس کا پروف یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا گھر میں جب داخل کوئی بندہ ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے اور کھانے کو اسٹارٹ کرتا ہے تو کھانے کی دعا بسم اللہ پڑتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ شیطان کرتا کہتا کہ چلو بھئی آج نہ اس گھر میں ٹھکانا ہے نہ ہمارا کھانا ہے اور جو گھر میں داخل ہوتا ہے اور نہ سلام کرتا ہے نہ کھاتے دعا پڑتا ہے تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلے چپرٹوں سے آجاؤ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا اور سونے کا بھی انتظام ہو گیا اس حدیث سے پتر چلتا کہ شیطان بھی سوتا جنات بھی سوتے ہیں صرف اللہ کی ذات باقی ہے اور اللہ کی ذات کو نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ نونگ آتی ہے تو بہرحال ہم جب سو کر اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں الحمد للہ اللذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہیں اب سو کر اٹھنے کے بعد یہ تو دعا پڑھ لی اب اس کی سنتیں کیا ہیں سو کر اٹھنے کی سنتیں میں تین سنتیں ہیں اس کا خوب احتمام کریں نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا چاہئے اس طریقے تو پہلی چیز نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملتے اور پھر اس کے بعد سو کر اٹھنے کی دعا پڑھتے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی اور پھر مسواہ کرنا مسواہ نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا اس وقت بھی سنت ہے اور سو کر اٹھنے کے بعد مسواہ کرنا یہ خود مستقل سنت ہے تو یہ سو کر اٹھنے کی تین سنت ہوں اور سو کر اٹھنے کی دعا آپ کے سامنے آئی اب ہم چلتے چونکہ آپ لوگوں کو ایمان مجمل بتایا تھا میں نے بتایا تھا ایمان مجمل لفظ ہے بعض لوگ مجمل کہتے ہیں یہ غلط ہے شورٹ کٹ مجمل مختصر وہ تھا میں ایمان لائے اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے نام اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کی میں نے اس کی تمام جو بھی باتیں تھی وہ میں نے اس کے قبول کی تمام محکموں کو قبول کی ہے اس کو یہ ایمان مجمل تھا ایمان مفصل کا آج ذکر کریں گے ایمان مفصل یہ تفصیلی ایمان جن باتوں پر یقین کیا جاتا ہے ان باتوں تفصیلی چیز اس میں بیان کی گئی اس لیے اس کو ایمان مفصل کہتے یہ کیا ہیں آمنت باللہ وملائکت وکتب ورسول والیوم الاخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد موت یہ تھی ایمان مفصل اور اس کا ترجمہ ہے میں ایمان لیا اللہ پر آمنت باللہ میں ایمان لیا اللہ پر وملائکت اور اس کے پرشتوں پر وکتب اور اس کی کتابوں پر ورسول اور اس کے رسول پر والیوم الاخر اور قیامت کے دن پر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وَالْبَعْتِ بَعْدَ مَوْتِ اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان مفصل میں سات باتیں قدر دکھ رہے اس میں پہلی بات اللہ کی ذات پر ایمان لانا وملائکت اور اس کے فرشتوں پر فرشتے انگنت ہے ایک مخلوق ہے جو نور سے پیدا کیے گئے ان میں نسلے نہیں ہوتی ان میں لیڈی جنس نہیں ہوتے وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کام پر ان کو لگا رکھا ہے وہ اللہ کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے نور سے پیدا کی اور انتہائی لطیف اور باریق نہ انسان کو دیکھ سکتا ہے اور نہ جنات ان کو دیکھ سکتا ہے اور وہ کتنے ہیں صحیح تعادات اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سارے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کاموں پر لگا رکھا ہے وقت بھی اور اس کی کتابوں پر آسمانی جو کتابیں جو اللہ کی طرف سے پیغمبروں پہ نازل ہوئی وہ چار ہیں عوریت ہے زبور ہے انجیل ہے اور قرآن مجید ہے یہ آسمانی کتاب اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی آئیں جن کو صحیفے کہتے ہیں وہ مختلف پیغمبروں پر آئے آدم علیہ السلام پر اور موسیٰ تو ہم اللہ کی سب کتابوں کو حق مانتے ہیں ورسول ہی اور اس کے رسول پر نبی اور رسول دونوں کی ایک ہی معنی پر درا سا فرق ہے نبی کہتے ہی اس پیغمبر کو جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب نہ دی گئی ہو بلکہ اس سے پہلے والے شریعت اور کے لیے بھیجا جائے اسے نبی کہتے رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی رسول نبیوں اور رسول دونوں کی تعداد صحیح تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہمار ہاں تقریباً حدیث میں آیا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی ہیں اور آخری نبی پیارے آقاد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو ان کے خالق سے جوڑنے کے لیے یہ پیغمبر اور رسول کا سلسلہ دنیا میں شروع ہوا تو ورسول ہی اور اس کے رسول پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ جتنے پیغمبر جتنے نبی جتنے رسول آئے سب سچے تھے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن پر یعنی یہ دنیا ختم ہونی ہمارا یہ عقیدہ ہے یقین ہے کہ یہ دنیا ختم ہونی اور قیامت قائم ہونی وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اور اس بات پر بھی ایمان لائے کہ اچھا برا جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور سب تے ہے ایک اندازہ اللہ کا مقرر ہے ایک ٹائم فکس ہے اس کو تقدیر اور مقدر کہتے ہیں تو اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہوتے وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ اور ہمارا اس بات پر بھی عقیدہ ہے یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے یہ ایمان مفصل تھا جس میں ساتھ چیزوں کا ذکر تھا وہ آپ کے سامنے آئیں اب غسل کے فرائض آپ کو سامنے آگئے تھے اور غسل کا طریقہ بھی آگئی تھا کہ سب سے پہلے کیسے 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 غسل کرنا ہے آج غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے چیز احتلام کا ہو جانا یعنی نائٹ فیل ہو جانا نین میں منی اور دھات کا نکل نہ یہ اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے بیداری میں جاگتے ہوئے میں شہوت کے ساتھ منی کا نکل نہ دھات کا شہوت کے ساتھ یعنی جوش کے ساتھ اسٹینڈنگ کے ساتھ منی بغیر اسٹینڈنگ کے ٹپک جاتی ہے اور کوئی اس کو شہوت نہیں ہوتی کب اس کی دھات نکل گئی اس کو پتہ نہیں چنتا تو غسل واجب نہیں ہوگا جاگتے ہوئے حالت میں شہوت کے ساتھ جوش کے ساتھ جو دھات اور منی نکلتی ہے اس سے بھی غسل واجب البتہ بڑا گناہ یہ ہے کہ اس کو ہینڈ سن کھلا جیسے ہینڈ پریکٹس کہتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے تیسری چیز ہم بستری کرنا ہم بستری یعنی بیوی سے خاص طریقے سے ملنا یعنی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں انٹر کر جائے اسے ہم بستری صحبت اور جماعہ کہتے ہیں ہم بستری کرنا اب انٹر ہو جائے چاہے منی نکلے یا نکلے دھات نکلے یا نکلے غسل فرض ہو جاتا ہے دونوں پر یعنی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کہ میں انٹر کر گئی تو غسل واجب ہو گیا چاہے منی اور دھات نکلے یا نہ لکھ لے یہ تین چیزیں چوتھی چیز جو عورتوں سے متعلق ہے حیز کے خون کا بند ہو جاتا قدرتی طور پہ عورتوں کے کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں جس میں ان کو خون آیتا ہے اسے حیز کہتے ہیں پیلیڈز وغیرہ کے خون کہتے ہیں تو حیز کے خون ان کی ایک عادت ہوتی ہے وہ جب بند ہو جاتا تو غسل فرض ہوتا ہے اسی طریقے سے پانچ وی چیز جو ہے وہ بھی عورتوں سے وابستہ رکھتی نفاس کے خون کا بند ہو جائے نفاس کہتے ہیں بچے کی پیدائش چاہے نورمل ہو چاہے نورمل ڈیلیوری ہو چاہے آپریشن سے ہو کچھ دنوں تک خون آتا ہے اس راستے سے تو اسے نفاس کہتے وہ خون آنا جب بدل ہوگا جب غسل واجب ہوگا فرض ہوگا یہ پانچ وجائیں تھی غسل کے فرض ہونے کی جو میں نے آپ کے سامنے بتائی اب اسی میں میں نے ایک مسئلہ بھی بتایا بیمار یا کمزوری کی وجہ سے پیش آپ کے راستے سے جو سفید پانی آجاتا ہے وہ ناپاک ہے اس سے نکلنے سے وضو کوٹتا ہے غسل واجب نہیں ہوتا علاقہ نظام ہے کہ مرد کی شرم آگے کی شرمگا سے چار چیزیں نکلتی جن میں سے تین چیزوں سے وضو کوٹتا ہے اور چوتھی چیز سے غسل واجب ہوتا ہے خوب اچھی طریقہ سمجھ لیجئے گا پہلی چیز پیشاب ہے پیشاب نکلتا ہے پیشاب میں چونکہ ایسیڈ ہوتا ہے تیزابیت ہوتی ہے پیشاب کے فورا بعد آخر میں لیس دار پانی نکلتا ہے یہ آئیلی پانی لگتا ہے آئیلی قطرے جب لاشٹ میں جو رہ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ سیٹ پر بہت سلولی سلولی بہتے ہیں وہ آئیلی پانی ہوتا ہے یہ اللہ کا نظام میں پیشاب کے فورا بعد وہ پانی نکلتا ہے تا کہ نسن ڈیمیج نہ بیکار نہ یہ ایک ساتھ ہوتا پیش آپ کے فورا بعد آئے گا لگ نہیں ہو سکتا تیسری چیزیں مزی کوئی بیوی سے مدا کر رہے ہیں کوئی مووی دیکھ رہے ہیں کسی چھڑکھانی کر رہے ہیں کوئی نوبل پڑ رہے ہیں کوئی سیکسی چیز سوچ رہے ہیں تو اس وقت سٹینڈگ بہت اور وہ پانی نکلتا ہے لیکن وہ پانی لیس دار نہیں ہوتا ہے البتہ پانی نکلتا اس کا گیختہ بھی ہاں کچھ نکلا لیکن وہ سوکھنے کے بعد اس کا داغ نہیں دیتا ہے اس میں داغ نہیں بدتا ہے بس یہ جو ہیں اسے مسیح کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی پہچانی یہ کہ سٹینڈنگ اور زیادہ ہوتی ہے یہ بھی جب نکلتا ہے تو غزو ٹوٹا ہے غزو واجب نہیں ہوتا ہے کپڑے کے جس حصے پہ لگ جائے گا تو کپڑے کا حصہ ناپاک ہو جائے گا جیسے کہ پیشاب کے لگنے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے بدن پہ لگ جائے تو ناپاک ہو جائے یعنی اس جگہ کو دھونا پڑے گا تیسری چیز ہے پہلی پیشاب ہو گئی دوسری ودی ہو گئی تیسری مزی ہو گئی چوتھی چیز منی جسے دھات بھی کہتے یہ گاڑی ہوتی ہے اور اس کے نکلنے کے بعد اسٹینڈنگ ختم ہونا شروع ہو جاتی اور اس کا داغ بھی رہتا ہے یہ چیز اگر نکلی ہے تو اس سے غسل واجب ہو جائے گا لہذا یہ مردوں کا لیکن کبھی کبھی مردوں میں بیماری ہو جاتی ہے یا تو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے بری عادت لگ گئی ہے تو ایسی صورت میں ہار سے نکالتے ہیں تو اس سے بھی غسل واجب کبھی کبھی دھات کی بیماری ہو جاتی ہے ایسی صورت میں بغیر اس کے ہی نکل آتا ہے کوئی اسٹینڈنگ اسٹینڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا کیونکہ منی کا جوش کے ساتھ اسٹینڈنگ کے ساتھ نکلنا غسل کے کمپل سری فرض نکلتا ہے جسے لکوریا کہتے ہیں وہ ناپاک ہے اس کے نکلنے سے غسل ٹوٹا ہے غسل ان پر بھی واجب نہیں ہوتا بہرحال جس پر غسل واجب ہو اس کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یعنی قرآن کریم کو زبانی پڑھنا یا قرآن کریم کو چھونا یا مسجد کلمہ پڑھ سکتے ہیں دعائیں پڑھ سکتے ہیں خاپی سکتے ہیں لیکن قرآن شریف کو چھو نہیں سکتے قرآن کریم کی کوئی صورت یا کسی آیت کو پڑھ نہیں سکتے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے ہاں اگر کوئی جنادہ ہے اس کے پیچھے جانے کی ضرورت پڑھ تو یہ چیز تھی جو میں نے آپ کو بتا دی غسل سے متعلق اور اس کو بہت اچھی طریقے سے محفوظ رکھنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے خود بھی سمجھنا ہے اب آتی ہم سیرت میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت ہمارے سامنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سیرت یہ آئی کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا اور پھر آپ کی جوانی کیسی رہی جوانی میں آپ عام طور پہ جوانی ہوتی ہے لیکن آپ جو ہیں بہت برائیوں سے لڑائی سے بہت دور رہتے تھے شراب جوا وغیرہ بلکہ آپ ان چیزوں کو برا سمجھتے تھے لوگوں کو بھی اس سے روکتے تھے غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے مزدوروں کی مدد کرتے تھے کمزورہ کا سہاد دیا کرتے تھے ایسے تھے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی تجارت بزنس کیسی تھی میں نے شاید یہ آپ کو نہیں پڑھایا لیکن آج میں کہتا ہوں کہ چونکہ آٹھ سال کے ہوئے تو دادا جان عزت عبد المطلب کا سایہ آپ کے اوپر سے اڑ گیا نہیں ان کا انتقال ہو گیا تو آپ اپنے چچا جان ابو طالب پرورش میں آگئے چونکہ ابو طالب ایک تجارت مین تھے بزنس مین تھے پاروباری آدمی تھے تجارت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ تجارت کرنے لگے بزنس کرنے لگے اور تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بہت اچھا سمجھتے تھے آپ نے فرمایا سچا بزنس مین سچا کاروباری سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہو گویا کہ بزنس بھی اگر نبی کے طریقے پر ہو تو یہ بھی عبادت بن جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ایک بزنس مین کی روزی میں اور اس کی کمائی میں 99% برکت ہوتی ہے سرویس مین کے مقابلے سرویس مین کی کمائی میں نوکری پیشہ جوب والا اس کی کمائی میں ایک پرسنٹ برکت اور کاروباری بزنس مین تاجر ان کی کمائی میں 99 اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کاروباری بندہ ہوتا ہے ایک بزنس مین ہوتا ہے وہ بازار کے اپ اور ڈاؤن مارکٹ کے اپ اور ڈاؤن ہونے کی وجہ اس کا تعلق اللہ سے رائم رہتا ہے وہ اللہ سے اپنی لو لگائے رہتا ہے اس لیے اس کے کاروبار میں برکت زیادہ رکھی گئی اس کے مال میں برکت زیادہ رکھی گئی اس کے بالمقارب اگر کوئی جوب والا ہے کوئی سرویس مین ہے تو اس کا اللہ سے اتنا تعلق نہیں ہوتا اس کو تو اس مال میں گرمی زیادہ پڑے کہیں سہلاب آئے کہیں توفان آئے کہیں لوگ ڈاؤن لگے خوش بھی لگے میرے تو منتلی سیلری میری آ جاتی تو اس کا تعلق اللہ سے اتنا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کوئی قائدہ نہیں ہے اگر کوئی سرویس مین ہے نوکری پیشہ ہیں اور وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھتا ہیں اللہ سے اپنے رسول کی برکت کو مانگتا ہے تو اللہ اس کو دے گا اللہ تو بڑا دینے والا ہے بلکہ مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں لیکن اللہ کی ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتی اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتی یہ تو اللہ دیتا ہے سب کو بہرحال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت اور جس کرنا بہت اچھا پسند تھا اور آپ اس کو اچھا سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تاجر تھے ہمیشہ سچ بولتے جھوٹ کے پاس نہ جاتے سب آپ کو صادق یعنی سچا کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ صاف رکھتے بہت امانت دار تھے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امانت داری کی وجہ سے امین کہتے سب آپ کی عزت کرتے تھے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ترسٹ کرتے تھے گھر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا چرچہ تھا جہاں کہیں بھی امانت داری اور سچائی کی بات ہوتی تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سکر ضرور ہوتا مکہ میں ایک مالدر خاتون تھی ان کا نام خدیجہ تھا بی بی خدیجہ بیوہ تھی ان کے شور مر چکے تھے لیکن ان کا بڑا کاروبار تھا تجارت کے لیے لوگوں کو روپیہ دیتی اور نفع میں شریک کر لیتی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا چرچہ سنا تو بی بی خدیجہ نے خواہش کی کہ آپ ان کا مال تجارت بزنس کا سامان لے کر سفر پر جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندور فرما لیا اور بی بی خدیجہ کے غلام مئسرہ ان کا نام تھا ان کو لے کر ملک شام جو اس وقت جس کا نام سیریہ ہے اس کو پرانا نام ملک شام ملک شام یعنی سیریہ کی طرف سفر پر روانہ ہوئے آپ نے بڑی محنت اقل مندی اور سچائی سے کام کیا تو یہ تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کلاس آج پوری ہوئی لیکن کلاس میں صورت نہیں ہوئی وجہ اس کی کہ ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے صورت جو ہو چکی ہیں ان کو یاد کر لیا جائے پھر اس کے بعد دوسری صورتوں کو شروع کیا جائے کیونکہ بات جو ہے بہت سارے اکھٹی ہو جاتی ہیں تو پھر طبیعت میں سستی آتی ہے اور پھر یاد کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے اس لیے ہم نے آج کے اس سبق میں اور اس کو یاد کیا کریں اس کا فائدہ تب ہی ہے ورنہ تو بہت ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں سنی ہوئی باتیں یقیناً دل و دماغ سے نکل جاتی ہیں لیکن یاد کیا ہوا کبھی دل و دماغ سے نہیں نکلتا ہے بلکہ ہمیشہ وہ محفوظ رہتا ہے بہرحل آپ کی کلاس پوری ہو گئی آپ کچھ پوچھ نا چاہیں تو پوچھ لے جی نور محمد بھائی کچھ پوچھ نا ہے کیا جی اسلام علیکم علیکم السلام جی مکتر صاحب یہ کہہ رہا کہ پچھلے بار ہم لیٹ ہو گئے تھے تو کافی سوال آپ سے پوچھے تھے تو آج تو سورو سے بڑیاں سنے ہیں کچھ ضروری مسئلے تھے جو ہم چاہیے تھے لیکن نوٹس نہیں کر پائے سونے سنتے جو تھیں جی 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 سنا لیکن وہ نوٹس نہیں کر پاتے نوٹس کرتے تو یاد کر لیتے لیکن نوٹس نہیں کر پا رہا جی 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 نوٹس مل جائے کیا چونکہ ہم ابھی تک دو کلاس کی ہے یہ تیسرا میرا تھا دونوں کلاس میں لیٹ تھا یہ تیسرا بس ایک سورے ہم نے صرف لکھا سورے اخلاس کا جی 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 جو ہوا تھا سورے اخلاس کا نوٹس لکھا تھا تو اس کو ماشاءاللہ یاد بھی کر سوانو مجھے جڑے تھے جی جی اس کے وجہ سے بہت پیچھے ہے چلے نورو احمد بھائی ایک تو یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہ تھا کہ جو پی ڈی ایف میں جو نوٹس وغیرہ ہیں وہ ہمارا ارادہ ہے لیکن اس وقت نہیں ہے تو جو چیز ہمارے ذہن لیا کریں اس پہ نوٹ کر لیا کریں اور مجھ سے دوبارہ دوبارہ ریپیٹ کرو لیا کریں میں انشاءاللہ کبھی نہیں اکتا ہوں جی جی وہ تو لکھتے ہیں لکھتے ہیں مجھ صاحب کئی ٹھو لکھے ہم اچھا ماشاءاللہ لیکن اصل میں بیچ میں نمبر ڈالنا بھول جائیں گے پھر آگے بھول جاتے ہیں لکھنا بار بار ٹوکنا اچھا ہی لگتا نہیں آپ بلا تقلب ٹوکا کریں بس یہ سمجھا کریں ہم لوگ ایک کلاس میں ہیں اور کلاس ٹیچر سے جو چاہے آپ بار بار معلوم کر لیا کریں میری طرف سے کبھی اس کو میں برانی مانوں گا آپ کبھی بھی پوچھیں دس مرتبہ پوچھیں گے ایک چیز کو انشاءاللہ دس مرتبہ بتاؤں گا جی اسلام علیکم جی جی فرمائیں اسلام علیکم علیکم السلام جی میں یہ کہ آپ ہفتے میں کئی بار پڑھاتے ہیں ہم کو پورا مل نہیں پاتا ایک لی ہفتے میں دو آپ کی دو کلاس ہوتی ہیں ایک تو سٹڈ ڈی میں ہوتی ہے ایک تھرزڈے میں ہوتی ہے جمعات میں ہوتی ہے جی مبتی صاحب میں نہیں پا رہا میں دو تین کلاس میں ایک بھی بار پورا اس میں نہیں ہو پا جاؤں ہوں جمعات کو نہیں منگل ہاں ہاں سٹڈ دو منگل ہوتی ہے جی 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 تو ٹائم ٹائم کیا ہے ٹائم جو ہے سالے آٹ سے ہے جی اور کوئی اور جو جتنا بھی پڑھائے ہیں مبتی صاحب جی جی جتنا بھی پڑھائے ہیں پچھلا وہ مل جائے گے کیا بالکل 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 جو ویڈیو اپلوڈ کر دی جاتی ہیں جو کلاس کی پوری محفوظ ہوتی ہے سیو ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں اپلوڈ کر دی جاتی ہے صحیح وجیفہ کے نام سے جی جی نور بحمد بھائی جی ہم نے اس کو دیکھا ہے پہلے کلاس میں وہ نہیں تھا بسم اللہ رحمان رحم رحم کیا جاتا تصمیہ ایک ہے جی جی تصمیہ تصمیہ وہ ہم نے پہلے کلاس سی لیکن ویڈیو دیکھتے نوٹ بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اسلام ملے گا جو پڑھائے ہیں جی جی وہ کیسے ملے گا صحیح وجیفہ کے نام سے صحیح وضیفے صحیح وضیفے صحیح وضیفے کو سرچ کریں گے نا تو وہ اس چینل پر کلاس کمام ویڈیو جلی ہیں چلی ماش اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم السلام جی میرا یہ سوال ہے جب پشاپ کرتے نا تو جب کھڑا ہوتے اس کے بعد ایک دو بون اگر نکل جاتا کپڑے میں دوسرے کپڑا چینج کر کے وضو کھڑ سکتے ہے جی ہاں بہتر یہ ہی ہے کہ دیکھئے آپ لوگ جب استنجا کریں